تو بس کر دیں خدا کے لئے بس کر دیں اب خدا کے لئے بس کر دیں اگر آپ مسلمان ہیں اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ کے واسطے بس کر دیں اب آپ سے دیشتگرد نہیں پکڑے جاتے ہیں آپ سے عمران ریاض پکڑا جاتا ہے عمران ریاض کی واشنگ کی جاتی ہے دیشتگردوں کی واشنگ نہیں کی جاتی یہ تو بری چیز ہے نا یہ تو اپنے ریاست کو تباہ کرنے کی چیز سوچ لی ہے میری فل فور آپ سے اپیل ہے تمام مطلقہ جو یہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بازیاب کرا کے باعزت اس کے بچوں میں دیں اس کے والد بڑے پرشان ہیں اس کی بی بچے بڑے پرشان ہیں عام شہری آدم تحفظ کا احساس اس کو تحفظ کا احساس نہیں رہا گھروں میں ہم ڈر رہے ہیں خوف کا شکار ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ابھی دو دن میں دیکھیں کچھ نام علوم لوگوں نے کیا پاکستان کی حالت کی ہے ایک طریقہ انصاف کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے نام علوم لوگوں نے جلاو گراو کی ہے پی ٹی آئی تو پڑی لکھی جماعت ہے اور انتہائی جو عالی کاروباری لوگ سے تعلق ہے وہ تو یہ جلاو گراو پہ یقین نہیں رکھتے ہیں تو جب آپ ظلم کریں گے پھر عام بندہ پھر سوچے گا جا پھر چلیں پھر گھر میں بیٹھے بھی اٹھا رہے ہیں جو لمدان میں نکلتے ہیں تو وہیں اٹھا اٹھ جائیں شیروں کی طرح تو بس کر دیں خدا کے لئے بس کر دیں آپ خدا کے لئے بس کر دیں اگر آپ مسلمان ہیں چھوڑ دیں آپ کب تک آپ پولیس سے اپنے گندے کپڑے دلواتے رہیں گے پولیس سے آپ نے اس کو اغواہ کروالی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا پھر چھوڑ دیں بھئی خدا کے لئے چھوڑ دیں کیوں پاکستان کو آپ نے ایک خوف کی فضاء میں رکھا ہوا ہے کہ اب ہمیں جنابلی لگتا ہے کہ دیشنگردوں سے زیادہ ہمیں اپنوں سے خطرہ ہو گیا ہے ہم تو اپنوں سے ڈرتے ہیں یقین کریں اب کہیں پہ پولیس کے ناکے لگے ہونا ہم پرشان ہو جاتے ہیں یار یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے ان کو سب چیزیں دکھا دو تو پھر بھی یہ کہتے ہیں چلو تھانے اور جس تظلیر سے لے کے جاتے ہیں ہم تو عدم تحفظ کا اپنے ہی ایک قائد عظم کے ملک میں جو ہے نا جو محفوظ نہیں ہیں ہم ہم تو قائد عظم کے پاکستان میں محفوظ ہی نہیں رہے ہیں ہمارے پاکستان مجھے لگتا کہ یہ بن گیا ہے فلسطین جہاں پہ میڈیا کی آواز کو دبایا جا رہا ہے پاکستان دنیا میں وہ پہلا کنٹری نمبر ون بن گیا ہے جہاں پہ صحافت کی جو گلہ گھوٹا جا رہا ہے اور یہ تو بڑی زیادتی ہے اگر کوئی جنرلسٹ کوئی اپنی لاو کو توڑتا ہے جب ایمپرا کے حصولوں کو توڑتا ہے تو اس کو گرتار کر کے مقدمہ درج کر کے اس پر عدالت میں پیش کریں یہ تھوڑی آپ اس کو اغوا کر لیں یہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے قربانیوں سے بنا ہے جو پاکستان کی پیسیوی عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہے جو قانون کی بالا دستی کے لیے آواز اٹھاتا ہے جو آرمی کے لیے آواز اٹھاتا ہے جو سپریم کورٹ کے لیے آواز اٹھاتا ہے جو لوگوں کو شہور دیتا ہے اس کو آپ اغوا کرتے ہیں اس کو جناب لی ہر طرح کا ٹورچر کرتے ہیں یہ تو پھر پاکستان میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی آپ کو شاید یاد ہو کراچی میں ڈینیل پرل کا ایک واقعہ ہوا تھا اس میں بڑا کہا گیا تھا فلان ہی کیا فلان ہی کیا مجھے تو شک ہے کہ اس میں ریاستی ملوث تھی جو اس ٹیم ریاستی بڑی حجی بن رہی تھی یہ جو اب عرش شریف کا مردر ہوا ہے اور یہ مقبول صاحب کو گرفتار کیا ہے آفتاب اقبال کو گرفتار کیا اس کے گھر سے اغوا کیا ہے اور اس کے بعد عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوتا ہے عمران ریاض کو تو ایسے اٹھاتے ہیں کہ جیسے پتن ان کا مشن ہی یہی ہے پاکستان میں تو لگتا ہے کہ کوئی ہوئی ان کا مشن ہی نہیں ہے ایک عمران خان اور ایک عمران ریاض عمران ریاض کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جو اس کو اغوا رکھا ہے اور اس کے ساتھ سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ زیادتی کی جاری ہے اور اس کو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو مار کے کئی ناملوم جگہ پہ پھیکیں گے تو یہ تو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے نا میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ آرمی چیف نوٹس لے آئی ایس آئی چیف نوٹس لے سپریم کورٹ نوٹس لے یہ تینوں ہمارے بڑے ہیں صدر پاکستان نوٹس لے عمران خان صاحب کا وزیراعظم اس بات پر نوٹس لیں اور اس کو قانونی چیز میں لے کر کام کیا ہے اس نے کہاں سے کیوں اغواہ کر کے کس کے حوالے کیا ہے میں یہ اپیل کرتا ہوں میں آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں وہ ہمارے بڑے سپس لار ہیں سر آکھوں پہ ان کی محبت شفقت تو وہ ان سے اپیل کرتا ہوں وہ عمران خان کو فیل فور جو آج کی دیٹ میں بازیاب کروا کے دیں کوئی اگر اس نے قانون توڑا عدالت میں سامنا کریں وہ پہلے بھی نہیں بھاگا ہے کب بھاگا ہے وہ عمران ریاض مجھے بتائیں سر عمران ریاض کب بھاگا ہے پاکستان سے جا عدالتوں سے جا کتھانوں میں تفشیر سے کبھی نہیں بھاگا وہ وہ تو کھولی کتاب ہے وہ پبلک پروپٹی ہے کھولے ہم پھرتا ہے ویدہ وہ سکورٹی کے پھرتا ہے اس کو تو دیشنگردوں سے خطر ہے شہر پسندوں سے خطر ہے اس کو ٹارگل کلنگ کا خطر ہے آپ اس کی حفاظت کرنے کی بجائے جناب لی اس کو اغواہ کروایا جا رہا ہے یہ تو پھر بری چیز ہے نا آخر کب تک گنے چنے ساتھوں کو نشانہ بنایا جائیں گے دیکھیں میں یہاں پہ سابقہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حقیقی ازادی حقیقی ازادی سے مراد یہ نہیں کہ ہم اداروں سے ٹکرائے حقیقی ازادی سے مراد ہے کہ یہی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ گنے چنے لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ نہ ہو اختلاف ہے اختلاف رائے حسن ہوتا ہے معاشرے میں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس کو کبھی کینیا میں مار دیں کبھی پاکستان میں آپ اس کو ائرپورٹ سے اٹھا لیں اگوا کر لیں کبھی ٹول پازے پلازے سے اگوا کر لیں یہ تو طریقہ نہیں ہے نا آرگٹ لینے سے یا غائب کر دے جاتا ہے تو کیا کہیں بہت میں بہت میں بہت میں کہہ چکا ہوں پاکستان میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو کبھی ہم مقبوزہ کشمیر میں دیکھتے تھے ہم کبھی فلسطین میں دیکھتے تھے جا ہم کسی محضب یورپ کی دنیا میں دیکھتے تھے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے بلکہ ان سے زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو یہ دیستی جبر جو ہو رہا ہے جو دیشلگردی ہو رہی ہے یہ تو ہوتا رہے گا جب تک جب تک ہمارے جو بڑے ہیں اس پر نوٹس نہیں لیں گے سخت فیصلہ نہیں لیں گے تب تک سچ کی آواز کو دباتے رہیں گے مارتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حقیقی ازادی لازمی ہے ہمیں اس سسٹم سے جو ذہنی بیمار لوگوں سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنا پڑے گا دو تین بندوں کی وجہ سے ملک کی جو معاشیت ایکانومی صحافت ہیں اور جو ہر طبقہ جو ہے نا وہ پس گیا ہے تب برباد ہو گیا ہے بہت برباد ہو گیا ابھی دیکھا ہو گا خودکشییں بھی ہو رہی ہیں تو ان کو چاہیے معاشیت پہ اور پاکستان کی سرطوں کی حفاظت میں زور دیں تمام سیاستدانوں اور اداروں سے اپیل ہے اور یہ جو بے گناہ جو محصوم لوگ ہیں نا ان کو نہ اٹھائیں یہ میری گزارش ہے میڈیا آپ کے لیے بھی لکھتا ہے میڈیا عوام کے لیے بھی لکھتا ہے میڈیا نے کبھی اپنے لیے نہیں لکھا آج ہم میڈیا کے لیے ہم سیول سوسائٹی کے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ یہ محصوم لوگ ہیں یہ صرف حق اور سچ کی اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں اور عمران ریاض آپ سب کو پتا ہے کہ اس کو ذاتی ذاتی انہات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں صحافر سے کہتا ہوں ڈٹ جائیں ایک ہو جائیں اپنی اپنی دکان نہ کھولیں آج اس کی باری ہے کلاب کی باری ہے پرسوں کسی ہور کی باری ہے یہ استعمال کرتے ہیں خود پیچھے رہتے ہیں بند کمروں میں اور آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں دوسرے خلاف صافیوں سے کہتا ہوں ایک ہو جائیں اس عرض پاک کے لیے جیسے قوم ایک ہے نہ آپ بھی ایک ہو جائیں اور ایک دوسری کی مضبوط بازو بنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں میں یہی کہوں گا میں پھر دوبارہ میں اپنے آرمی چیف آئی ایس ای چیف سپریم کورٹ صدر پاکستان سے صاحب کا وزیراعظم عمران خان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پر نوٹس لے اور عمران خان صاحب کو بازیاب کروائیں شکریہ